اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل عریج شاہ نوولز پہ تو آج میں آپ سے باتیں نہیں کروں گی کیونکہ افکورس میں ناراض ہوں آپ سے اور آج آپ لوگ میری بک بک سے محروم رہ گے تو وجہہ انڈ پہ میں نے دکھی ہے تو جا کر ابھی پڑھ لو اگر ابھی نہیں پڑھنا چاہتے تو جب کسٹ ختم ہوگی تب پڑھ لینا تو لیسٹ سٹارٹ آج کی اپیسوڈ جو کہ ہے جنون یارم کسٹ نمبر ڈس پارٹ ون تحریر عریج شاہ وہ کتنی ہی دیر وہی باہر بیٹھی رہی تھی وہ کتنا کچھ بول گئی تھی یارم کو یارم نے آگے سے ایک لفظ تک نہ کہا تھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی وہ شاید اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں کر پایا تھا یا شاید وہ اس کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا وہ کافی دیر باہر بیٹھی رہی تھی اور پھر اٹھ کر اس کے پاس کمرے میں چلی گئی تھی یارم بیٹ پر لیٹا ہوا تھا لیکن انداز ایسا تھا کہ اس کی لیے بیٹ پر جگہ ہی نہیں نکل رہی تھی اور جس طرح اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا وہ اس سے بات کرنے کا یقین ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کھیا کرے یارم کو اتنا کچھ وہ کیسے بول گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ یارم کی کونسی بات پر اعتراض اٹھا رہی تھی اسے خود بھی پتا نہیں تھا اسے کونسی بات پر گصہ تھا جو اس نے یارم پر نکالا تھا یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی حالانکہ اسے اپنی زندگی سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی وہ اتنی ناشکری ہرگز نہیں تھی کہ یارم کی محبت کی قدر نہ کر دی لیکن اسے ہوا کیا تھا اچانک اتنی ساری بقواس اس نے کیوں کی تھی صرف اور صرف یارم کا خون دیکھ کر اس کا زخم دیکھ کر کونسا اس نے یہ سب کچھ پہلی دفع کیا تھا یارم شروع سے ہی ایسا ہی تھا وہ کبھی بھی اس کے سامنے کسی الگ روپ میں نہیں آیا تھا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور وہ جو تھا جیسا تھا ہمیشہ سے اس کے سامنے تھا وہ نہیں بدلا تھا ہاں لیکن روح بدلنے لگی تھی وہ ناشکری ہو گئی تھی ہاں بالکل اگر یہ ناشکری نہیں تھی تو اور کیا تھا کیا نہیں دیکھا تھا اس نے اپنی زندگی میں سکون کے دو نوالے تک نصیب نہیں ہوتے تھے اسے پہچان یارم نے دی تھی اسے مان یارم نے دیا تھا اسے محبت یارم نے دی تھی وہ تو محبت کے نام سے واقف نہ تھی اور وہ اسی یارم کے لیے اتنا کچھ غلط بول بیٹھی تھی ہاں اسے گصہ تھا کہ وہ اسے پاکستان لے کر نہیں جا رہا اس کی منتیں ترلے کسے کام نہیں آ رہے تھے لیکن وہ اتنا غصہ تو نہ تھا کہ وہ یارم کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دیتی یارم کا یہ روپ اس کے لیے نیا تو نہیں تھا وہ ہمیشہ سے اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا وہ ہمیشہ سے اس کا کے لیے دیوانہ تھا وہ ہمیشہ سے اسے لے کر اتنا ہی پروزیزیو اور اگریزیو تھا پھر بھی اب اس کو کیوں پروبلم ہو رہی تھی وہ پہلے بھی اس کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا تو اب اسے اتنا اور ری ایکٹ کرنے کا کیا مطلب تھا صرف اتنی سی بات پر کہ وہ اسے پاکستان لے کر نہیں جا رہا وہ اپنے خواست کھو بیٹھی تھی صرف اتنی سی بات پر کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان جائے جہاں وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے والا تھا وہ اس سے لرنے پر اس سے بتمیزی کرنے پر آ گئی تھی وہ یارم سے اس قدر بتمیزی کر گئی تھی اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا باقی شاید کل والی بات کا بھی اثر تھا وہ یارم سے کل سے اکھڑی اکھڑی تھی یارم سارا دن اس کے ساتھ رہا تھا اسے منانے کی کوشش کرتا رہا تھا بے وجہ اسے تنگ کرتا رہا تھا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کل روپ پر حملہ کرنے والا انسان در حقیقت ایک قاتل ایک زنائی تھا اور یارم نے اسے بے وجہ نہیں مارا بلکہ اس کا پورا بائیو ڈیٹا نکال کر اسے ختم کیا تھا یہ بات تو آج کچن میں پانی لینے آتے حضر نے اسے بتائی تھی شاید وہ ان دونوں کی ناراضگی کو محسوس کر چکا تھا اسی لئے کچن میں رکھ کر اسے بتانے لگا تھا کہ کل جس انسان نے اس پر حملہ کیا تھا اس کا بائیو ڈیٹا نکالنے پر انہیں پتا چلا ہے کہ وہ دو معصوم لڑکیوں کا کر چکا تھا جس میں ایک کی سزا بھی وہ بھکت چکا تھا جبکہ دوسرا گناہ اس پر ثابت نہیں ہو سکا اور تو اور چار سال پہلے ایک انسان کو اسی طرح چوری چکاری میں وہ قتل تک کر چکا تھا مطلب وہ بے گناہ نہیں تھا وہ ایک گناہگار انسان تھا اور یارم نے اسے اس کے گناہ کی سزا دی تھی روح کو اپنی ناراضگی بہت فضول لگی تھی بینا کچھ بھی سمجھے کچھ بھی جانے وہ یارم پر غصہ ہو رہی تھی کل رات اپنی بدتمیزی یاد کر کے وہ بہت پچتائی تھی اور یقیناً وہ ان دونوں کے جانے کے بعد یارم سے معذرت بھی کرنے والی تھی لیکن پھر یارم کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا صرف درک سے جیلس ہو کر وہ خود کو کتنا گہرا زخم دے گیا تھا یہ بات روح کو بہت زیادہ غصہ دلا گئی تھی اور اس نے ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے بولتے ہوئے بہت ساری بکواس کر دی تھی اور اب اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنی اس بکواس کا ازالہ کر کے یارم کو سوڑی بولے یارم وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اسے پکار گئی رویام کے ساتھ سو جاؤ رو وہ یوں ہی آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے بولا تھا یارم میں میں نے کہا رویام کے ساتھ جا کر سو جاؤ پلیز وہ ایک ذرا سا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتا اسے دیکھ کر بولا تھا اس کی آنکھیں بے تہاشا سرکھ ہو رہی تھی یقینا اس وقت وہ بہت غصے میں تھا اور وہ اپنا غصہ کسی بھی طرح روح پر نکال کر اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا میں نے کیا بکواس کر دی میرا ارادہ آپ کو ہٹ کرنے کا نہیں ہرگز نہیں تھا بتانے میں نے کیا فضول بول دیا پلیز ایم سو روح میں آدھی رات کو گھر سے کہیں باہر نہیں جانا چاہتا لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں اس کے لہجے میں انتہا کی سختی تھی وہ مزید ایک لفظ نہ بول پائی ہاں لیکن اس کا غصہ دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کا بیڈ چھوڑتے ہوئے وہ رویام کے پاس آگئی تھی جبکہ یارم اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنے پیر سے لائٹ آف کرتا یوں ہی آدھا بیڈ پر اور باقی زمین پر پیر لٹکائے شاید نیند میں اتر چکا تھا جبکہ روح ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھ کر دیکھتی تھی یہ سوچ کر کہ وہ نیند میں اتر گیا ہے وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے اس کے پیروں سے جوتے نکال کر اس کو اوپر بیڈ کی طرف سیدھا کرنے لگی تھی اس کا ارادہ اس کے پیر زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے کا تھا لیکن اپنے پیروں پر اس کا لمس محسوس کرتا وہ خود ہی اپنے پیر اوپر کی طرف کھینچ کر کروٹ بدل گیا تھا یارم کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپونس نہ ملا تو وہ خاموشی سے واپس رویام کے پاس آ گئی تھی اسے بہت رونا آ رہا تھا یارم اس طرح کہاں اس سے ناراض ہوتا تھا اور وہ کہاں اسے منانا جانتی تھی اسے ساری رات سکون کی نیند نہیں آئی تھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یارم کی ناراضگی کس طرح سے ختم کرے صبح اٹھ کر وضو کرتے ہوئے اس نے جا نماز بچھائی تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کتنی ناشکری تھی اس نے کتنی ناشکری کی تھی اللہ نے اسے کیا کچھ نہ دیا تھا وہ کونسی زندگی جی رہی تھی پاکستان میں کیا تھا اس کے پاس صبح شام اپنی ماں اور سوتیلی بہنوں کے تانے مار کھانے کے علاوہ اللہ پاک نے اسے ایک بہت اچھا انسان دیا تھا محبت کرنے والا دیوانوں کی طرح چاہنے والا وہ پاگل تھا اس کے پیار میں اللہ نے اسے اولاد دی تھی پھر تہاشا خوبصورت اولاد مکمل اولاد اس سے بھر کر بھی بھلا اور کچھ ہو سکتا تھا اور وہ کیسے اللہ پاک کے نحمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کر گئی تھی اور اب تک اپنی رات والے عمل کو سمجھ نہیں پائی تھی ایسا کونسا گبار بھرا تھا اس کے اندر جو وہ یارم کو ہرٹ کر گئی اسے تکلیف دے گئی جس انسان نے اسے تکلیف سے بچانے کے لئے اپنا آپ تک بلا دیا تھا یا اللہ میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیوں کیا کہا وہ سب کچھ میں خود بھی نہیں جانتی بس یارم نے خود کو زخمی کیا اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برداش نہیں ہوا اور پھر یارم کا کل رات والا غصہ انہوں نے مجھے خود سے نہیں بتایا کہ وہ انسان ایک گناہگار انسان تھا یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بکھیا کرو میں اتنا عجیب کیسے برداؤ کر سکتی ہوں اپنے یارم کے ساتھ مجھے ان سے معافی مانگنی ہوگی انہیں سوڑی بولنا ہوگا پتہ نہیں کیسے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اتنی الٹی سیدھی بکواس کر دی اگر یارم مجھے پاکستان نہیں بھیج رہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی میں بھی ایک چیز کے پیچھے ہی لگ جاتی ہوں اب میں یارم کے سامنے زد نہیں کروں گی پاکستان جانے کی بلکہ میں جاؤں گی ہی نہیں جہاں میرا شہر نہیں چاہتا میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی وہ آنسو صاف کرتی جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی اس نے ایک نظر پلٹ کر یارم کو دیکھا تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اس نے رویام کے بیٹ پر حلچل محسوس کی ماما میں بھی اللہ اکبر پروں گا ماما میں بھی اللہ اکبر پروں گا وہ بیٹ سے نیچے جمپ کرتا اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی تھی ہاں میری جان کیوں نہیں وہ جانماز سے اٹھتے ہوئے اسے لے کر فریش ہونے چلی گئی تھی بے شک وہ نماز پر چکی تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کا شونک بھی ادورہ نہیں رہنے دینے والی تھی وہ پوری ایمانداری سے اس وضو کروانے کے بعد جا نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے نماز پر ہانے لگی پورے صحیح طور طریقے سے وہ اس کو لفظ با لفظ نماز سکھا رہے تھے وہ نماز سے فارغ ہوا تو بھا کر یارم کے پاس پہنچ گیا تھا جو جاگ رہا تھا بابا میں نے اللہ وقبر پر لی وہ جوش سے اسے بتا رہا تھا جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا سرگوشی نماز آواز میں اسے باتیں کرنے لگا تھا اور پھر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ نیچے لے گیا تھا اس نے روح کو محاطب تک نہیں کیا تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس وقت اس کے موں نہیں لگنا چاہتا روح کو سکون نہ ملا تھا یارم واپس رویام کو لے کر اوپر کمرے میں نہیں آیا وہ تو ساری رات نہیں سوئی تھی اب کونسا اسے نیند آنی تھی وہ بھی خاموشی سے نیچے آ گئی جہاں وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے میں مگن تھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے پاکستان جائے گا آنے کی شادی پر اسے اپنی گود میں بٹھائے وہ اسے سوال کرنے لگا تو اس نے حیرت سے یارم کی طرف دیکھا تھا آپ دے شاد داؤں دا آپ کے ساتھ جاؤں گا جواب فورا آیا تھا میرے ساتھ نہیں اپنی ماما کے ساتھ جانا ہے یارم نے بتایا تھا جبکہ وہ سیریوں سے اتر کر اس کی بات سن چکی تھی نہیں آپ شاد دلو پھر ماما تو بھی نہیں بھیدو نہیں آپ ساتھ چلو یا پھر ماما کو بھی نہیں بھیجو وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے مشورہ بھی دے چکا تھا نہیں تیری ماں کو جانا ہے نہیں تیری ماں کو جانا ہے تو اسے میں بھیجوں گا اور تجھے بھی ساتھ بھیجوں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا تو کوئی تو ہونا چاہیے نا اس کی حفاظت کرنے کے لئے تو 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 میرے بعد یہ تیری ذمہ داری ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رویام حیرت سے بری بری آنکھیں پٹ پٹاتا اسے دیکھنے لگا کیا ہوا میرا شیر بیٹا اپنی ماں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو اس نے فورا ہاں میں سر ہلایا تھا درونڈا کروں گا وہ فورا بولا تھا جبکہ روح ان کے پاس آ گئی تھی مجھے کہیں نہیں جانا یارم میں یہیں ٹھیک ہوں میں اب فضول کوئی ضد نہیں کروں گی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے دماغ خراب ہو گیا تھا رات کو الٹی سیدھی کتنی ہی فضول باتیں کر دی آپ نے تھپر کیوں نہیں لگایا مجھے وہ غصے سے خود کو کوستی ہوئی یارم سے بولی تھی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ تمہاری باتوں کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا سمجھ گیا تھا کہ میں نے تم پر تمہاری زندگی ٹنگ کر رکھی ہے میں تم سے تمہاری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتا میں نے تم پر اپنے فیصلے تھوپے ہیں اس طرح رشتے نہیں چلتے میں سمجھ چکا ہوں تمہاری بھی ایک زندگی ہے تمہاری بھی خوشیاں ہیں خواہشیں ہیں اور میں ان سب کے بیچ آ رہا ہوں میں نے کبھی تمہاری پسند جاننے کی کوشش نہیں کی کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے میں تم پر اپنی پسند تھوپ دیتا ہوں وہ سیریس لہجے میں بولا تو رخ نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں ہے ایسا ہر کس نہیں ہے میں نے فضول پکواس کر دی تھی میرا وہ مطلب نہیں تھا بتانے کون سی چیز کو میں کہاں جور رہی تھی یاروں آپ نے اس آدمی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تو مجھے دگا کہ آپ نے ایک پیکسور انسان کو پے موت مارا ہے بس اس بات کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے میرے موں میں جو آیا میں بولتی چلی گئی میں نے بہت غلط کیا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے آئی ایم ریلی ریلی سوری میں آئندہ ایسا کب بھی نہیں کروں گی پلیس مجھے معاف کر دیں وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی اچانک رونے لگی تو جہاں رویا حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا وہی یارم پرسکون تھا ریلیکس ہو جاؤ میرا بچہ کیا ہو گیا ہے میں سمجھ سکتا ہوں اور ویسے بھی تم اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر اور کسے بتاؤ گی میں ہی تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا تمہاری اپنی مرضی ہے یہ زندگی تمہاری ہے تمہیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہو تمہیں پاکستان جانا ہے تم پاکستان ضرور جاؤ میں نے حضر کو بول دیا ہے وہ تمہاری ٹکٹ بھی آج ہی بک کروا دے گا تو پتہ جل جائے گا کہ فلیٹ کتنے دن بعد کی ہے پرسوں کی فلیٹ ہوگی میرے خیال سے تم آرام سے جاؤ اپنی بہن کی شادی انجوائے کر کے واپس آؤ اپنے تمہیں اپنی مرض تم پر اپنی مرضی کبھی نہیں تھوپوں گا اپنے خیال رکھوں گا کہ میری کوئی بھی چیز تم پر بوجھ نہ بنے میں بہت زیادہ خودگرض ہو گیا تھا مطلبی ہو گیا تھا میں تم پر تم سے زیادہ اپنا حق سمجھنے لگا تھا جو کہ غلط ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے لیکن اب تم میری طرف سے آزاد ہو تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیسے غزارنا چاہتی ہو بیسے غزار ہو تم ایسا کرنا لہلا اور معصومہ کے ساتھ شاپنگ پر شدی جا رہا ہے اپنی مرضی سے اپنی بہن کی شادی پر پہننے کے لیے تمہیں جو خریدنا ہے خرید لینا میں ضرور چلتا لیکن کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا لیکن میرا جونئر تمہارے ساتھ جائے گا تمہاری حفاظت کرے گا تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیو لیکن رویام کسی فضول ٹوئے سے نہیں کھیلے گا ہے نا رویام اس نے رویام کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے زور اور شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا یش ہمیں بیدان کی جوشے پال نہیں کرنا چاہئے دو پال ہم بیدان چیزوں شیطرتے ہیں وہی پال ہم اپنے بابا اور ماما شیطرنا چاہئے یس ہمیں بیجان چیزوں سے پیار نہیں کرنا چاہئے جو پیار ہم بیجان چیزوں سے کرتے ہیں وہی اپنے ماما اور بابا سے کرنا چاہئے وہ یارم کے گالوں پر لب رکھتے ہوئے یقیناً وہی ساری باتیں اسے بتانے لگا تھا جو یارم اسے بتا رہا تھا اسے ٹوئیز نہ لے کر دینے کی وجہ ہاں وہ معصوم شاید اپنے باپ کے جذبات سمجھتا تھا تب ہی تو اس نے ٹوئیز لینے کی زد چھوڑ دی تھی وہ ویسے بھی زدی بچہ تو ہرگز نہیں تھا لیکن رو کی بیکار زد اس کے اور یارم کے رشتے کے بیچ میں آ گئی تھی کہیں نہیں جانا مجھے آپ کے پاس رہنا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اپنی زندگی پر میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں آپ جس طرح مجھے رکھیں گے میں اسی طرح خوش رہوں گی مجھے ہرگز ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی آزادی کی میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں آپ مجھ پر بابندیاں لگائیں مجھے کہیں نہ جانے دیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان جانے کی اور نائی میں لیلہ اور ماسومہ کے ساتھ شوپنگ پر جانا چاہتی ہوں میں جہاں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ جاؤں گی وہ اس کے کندے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی جبکی یارم آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا وہ بلکل نورمل تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو نہیں رو ہرگز نہیں تم جاؤ گی میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی کا کوئی بھی امپورٹن فنکشن مس کر دو میں جانتا ہوں تمہاری خوشی ہے تمہاری خواہش ہے اپنی بہن کی شادی میں جانا میں نے بہت سوچا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی گزارنے دوں گا میں نے تمہاری ٹکٹ وغیرہ کا بھی انتظام کر دیا ہے فکر مت کرو اکیلا نہیں بھیج رہا تمہیں ہیام ساتھ جائے گی ہاں وہ بچی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے یہاں آ رہی ہے دو تین دن تک یہ ہی رہے گی تاکہ وہ تمہارے ساتھ ارجسٹ ہو جائے پھر تم اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جانا وہ بھی شادی انجوائی کر لے گی فرحال اسے ہم باہر نہیں نکال سکتے اور تم شادی پر جاؤ گی تو افکورس میں اسے یہاں اپنے گھر پر نہیں رکھ پاؤں گا تو تم اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جاؤ گی وہاں کوئی اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا اور نہ ہی وہاں اسے جانی خطرہ ہوگا وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا تو ہم حیام کو یہاں اپنے گھر رکھ لیں گے مجھے پاکستان نہیں جانا ہرگز نہیں جانا میں وہاں رہوں گی سہاں آپ رہیں گے وہ اس کے سینے میں مو دیئے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکی تھی جبکہ یارم کے ہاتھ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں کردش کر رہے تھے وہ آج تم ناشتے میں اپنا فیورٹ ناشتہ بناو وہ انڈے والا جو تمہیں بہت پسند ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ کہاں اسے انڈا کھانے دیتا تھا اسے خود پسند نہیں تھا تو اس نے رویام کو بھی کبھی انڈا چکھنے تک نہیں دیا تھا روکیک میں بھی اس سے چھپ کر انڈا ڈالتی تھی تاکہ اسے پتا نہ چلے وہ والولا مچا دیتا تھا اور رو بھی ان کی ہاتھیں چھوڑ چکی تھی کیا مطلب یارم آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کبھی لائی نہیں ایکسٹرا صرف رویام کے لیے کیک بنانے کے لیے لاتی ہوں ابھی تو ہیں بھی نہیں اچھا تم کبھی نہیں لائی کوئی بات نہیں آج شام کو میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا جو چیز تمہیں پسند ہے وہ ساری چیزیں لے کر آؤں گا تم اپنی مرضی سے جو چاہو وہ کھاؤ نہیں یارم مجھ پسند نہیں ہے اپنے نہیں کھاتی وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی تو یارم نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں نہیں تمہیں پسند ہے تمہیں بہت پسند ہے میں نے تمہیں منہ کیا تھا کھانے سے لیکن اب میں منہ نہیں کروں گا تم اپنی مرضی کی ہر چیز کھاؤ گی جو تمہیں پسند ہے وہ سب کرو گی تمہیں بلیک ڈریس پہننا پسند تھا نا تو آج تم بلیک کلر کی ڈریس پہنو کوئی ضرورت نہیں ہے میری پسند کے کپڑے پہننے کی اپنی مرضی سے چلو تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا یارم اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رخ شرمندگی سے سر جکا گئی تھی وہ کیا کر گئی تھی یارم اسے اس کی مرضی کی زندگی دینے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کی ساری خوشیاں ساری مرضی تو یارم کے ساتھ جری تھی یارم کو وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی اب وہ اسے کیا کہتی کیا سمجھاتی وہ تو اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا اس کے سہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ روح اس کی پابندیوں سے ٹنگ ہے اسی لیے وہ اسے آزادی دے رہا تھا لیکن روح کو آزادی نہیں چاہیئے تھی اسی لیے اس نے یارم کو منانے کے لیے اس کی کمزوری پر ہاتھ ڈالا تھا ریڈ کلڑ کا خوبصورت فروک نکالتے ہوئے اس نے پہن کر ہلکی بھلکی تیاری بھی کی تھی یقیناً وہ یارم کو منانے میں کامیاب ہو جاتی خیر وہ ناراض کہیں سے نہیں لگ رہا تھا لیکن اس نے اس سے ہٹ کیا تھا اور وہ اس سے پیار سے سوری تو بول ہی سکتی تھی وہ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد نیچے آئی تو وہ دونوں باب پیٹا ایک دوسرے میں مگن تھے یہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی مرزی کے کپڑے پہننا تم نے پھر سے یہ ریڈ کلڑ کی ڈریس پہن لی اچھا اچھا تمہارا موڈ ہوگا آج ریڈ کلڑ کی ڈریس پہننے کا it's okay جو تمہارا دل کرے تم وہ کرو یارم پیار سے اس کے پاس آتا اس کا گال چومتے ہوئے بولا تو وہ حیران رہ گئی تھی یارم کہاں اس کی مرزی کی پرباہ کرتا تھا وہ تو ہمیشہ اپنی مرزی پر اسے چلاتا تھا یارم میں نے آپ کے لیے ریڈ ڈریس پہنا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یارم کے دن پر نمائیا ہوئے تو ایک دفعہ پھر سے وہ اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتا اس کے گالوں کو بہت محبت سے چون گیا تھا اس کے انداز میں روح کو ڈھونڈنے سے بھی ناراضگی نہیں مل رہی تھی میرا پیارا بچہ میرے لیے یہ خوبصورت ڈریس پہننے کے لیے بہت خوبصورت لگ رہی ہو لیکن اس وقت یہ ڈریس پہننے کی کیا ضرورت تھی میں تو اس وقت تمہاری تعریف ہرکس نہیں کر پاؤں گا کیونکہ تھوڑی دیر میں لیلہ اور ماسومہ آنے والی ہیں اور تم ان دونوں کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہو اپنی بہن کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے اس کے لیے گفٹ لینا ہے حیام کے لیے بھی کچھ ڈریسز لینے ہوں گے تم نے کیونکہ وہ بزار نہیں جا سکتی اس لیے میں تمہیں لیلہ اور ماسومہ کے ساتھ بھیج رہا ہوں اپنی مرضی سے جو پسند آئے وہ خریدنا وہ پہننا رویام کی فکر مت کرو یہ میرے پاس رہے گا وہ اپنا کارڈ اسے پکراتے ہوئے بولا جبکہ وہ حیرت سے پس اسے دیکھ رہی تھی ایک ہی دن میں وہ کتنا بدل گیا تھا اسے یارم کا یہ بدلہ ہوا انداز ہرگز پسند نہیں آ رہا تھا اسے اپنا یارم پاپس چاہیے تھا تم بلکل بے فکر رہو ہم روح کا بہت خیال رکھیں گے لیلہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو یارم نے نفی میں سر ہلایا تھا ارے بلکل نہیں روح اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ڈسٹرب کرنے کی تم بس اس کے ساتھ انجوئے کرو اور آرام سے واپس آنا روحیام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے روحیام میرے ساتھ ہے میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں بس تم خوش رہنا اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئے کرو دیر سے آنا فیسے میں نے تمہاری دوست خوشی کا نمبر درگ سے لے لیا ہے تم ایسا کرنا کہ پاکستان جانے سے پہلے تم ایسا کرنا کہ پاکستان جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لینا وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ روح کو تو حیرت کے چھٹکے لگ رہے تھے تم چلو گاری میں بیٹھو مجھے یارم سے ذرا بات کرنی ہے لیلا اسے دیکھتے ہوئے یارم کا بازو پکرے اسے سائٹ پر لے آئی تھی جبکہ معصومہ روح کو لے کر باہر چلی گئی اسے بے وجہ میں ہی رونا آنے لگا تھا اسے یارم کا یہ انداز ہرگز پسند نہیں آیا تھا وہ تو اس کی فکر کرتا تھا اس کے آس پاس رہتا تھا وہ کہاں اسے کسی کے ساتھ باہر جانے دیتا تھا وہ اب اسے خود زبردستی باہر بھیج رہا تھا وہ بلکل اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی باہر آتے ہوئے معصومہ نے اسے گاری میں بٹھایا تھا ڈیون میں ہیام کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ہیام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ یارم کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو یارم نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں بلکل نہیں اسے ساتھ لے کر نہیں جانا اسے کسی طرح کے خطرے میں ڈالنے کی کوئی ہرگز ضرورت نہیں ہے تم روح کے ساتھ ہی رہنا روح خود ہی لے لے گی اس کا ماں بغیرہ تو تم لے ہی آئے ہوگے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لیلہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا چلو ٹھیک ہے پھر تم جاؤ روح انتظار کر رہی ہوگی اسے اس کی مرضی کرنے دینا کسی چیز میں ٹانگر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز سے منع کرنے کی ضرورت ہے وہ جہاں چاہے وہاں جائے بس تم لوگ اس کے ساتھ رہنا اس کے پیچھے پیچھے اگر اس کو ذرا سی بھی چوٹ آئی نا تم مجھے تم لوگوں کی طرف سے اور مجھے تم لوگوں کی طرف سے ذرا سی لاپرواہی کی ریپورٹ ملی تو میں زندہ زمین میں گار دوں گا وہ لیلہ کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے ہوئے بولا تو لیلہ ہر بڑا سی گئی تھی یہ کیا بات ہوئی اسے احسادی دے رہے ہو اور ہمیں ڈڑا رہے ہو لیلہ نے مو بنایا تھا اسے احسادی نہیں دے رہا اسے یارم قاسمی کی قید سے احسادی قیامت تک نہیں ملے گی یہ تو صرف وہ زندگی ہے جو عام عورتیں گزارتی ہیں میری رو کو عام زندگی جینی ہے تو اسے عام زندگی جینے دو اسے ڈسٹرپ مت کرنا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لیلہ کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی تھی ہاں لیکن وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی ٹھیک ہے وہ بس اتنا بول کر کمڑے سے نکل گئی تھی جبکہ سامنے فرنڈ سیٹ پر روح پیٹھی تھی محصومہ بیک پر تھی وہ جلدی سے گاڑی آ کر سٹارٹ کر چکی تھی جبکہ یارم نے بہت محبت سے اسے بائے کیا تو روح اس کے جواب میں اپنا ہاتھ تک نہ اٹھا سکی واو روح مبارک ہو یارم تو بلکل جن سے انسان بن گیا ہے وہ کتنے اچھے سے تمہیں ٹریٹ کر رہا ہے نو غصہ نو گھورنا بلکل ویسے ہی جیسے کوئی عام سا ہسپنٹ عام سا شوہر اپنی بیوی کو کرتا ہے فائنلی اب تم بھی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو یہ ڈریس دیکھو کتنی خوبصورت ہے لیلہ نے سامنے ایک خوبصورت سی ڈریس اسے دکھائی تھی جس کے آستین نہیں تھے اس کے تو بازو ہی نہیں ہے تمہیں لگتا ہے یارم مجھے یہ ڈریس پہننے دیں گے وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تھی ہاں یارم کا پس چلتا تو وہ اسے بند کلے والے کپڑے پہناتا تاکہ اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ سامنے نظر نہ آتا مجھے نہیں لگتا کہ اب یارم سر تمہیں منع کریں گے انہوں نے کہا کہ تم اپنی مرضے سے ڈریسز لو تو یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے لے لو کچھ نہیں ہوتا صرف بازو ہی تو نہیں ہے نا پاکی تو مکمل لباس ہے اور شادیوں میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں مہندی کی رسم کے لیے تو یہ پرفیکٹ جوڑا ہے اور ویسے بھی مہندی کی رسم میں تو صرف عورتیں ہی ہوں گی نا معصومہ نے اسے مشورہ دیا تھا ارے نہیں نہیں یارم مجھے جان سے مار ڈالیں گے تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا وہ بس مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پوری طرح الٹی سیدھی حرکتوں پر آ جاؤں اور ویسے بھی اس طرح کی کپڑے پہن کر میری اپنی جان نکل جائے گی وہ فوراں بولی جبکہ معصومہ اور لیلہ کھل کھلا کر ہنسی تھی اچھا تو یارم ناراض ہے تم سے یوں کہو نا میں بھی کہوں کہ یارم کا دماغ اتنا حراب کیسے ہو گیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم یارم کو اگر منانا چاہتی ہو تو یہ ڈریس لے کر اس کے سامنے چلی جاؤ اور وہ جو اچھا ہزبن بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ پپو بچہ ٹائپ پرسنیلٹی جو اس کی جو پرسنیلٹی نکل کر سامنے آئی ہے ساری ڈھڑی کی ڈھڑی رہ جائے گی اس کے گسے سے تم واقف ہی ہو نا تھوڑا سا گسہ پڑھتاش کر لینا تمہیں تو مہارا یارم تو بارہ سے واپس مل جائے گا لیلہ نے اسے بڑے مزے کا مشورہ دیا تھا وہ اچانک ہی خوش ہو گئی تھی بھرے واہ یہ چیز میں نے کیوں نہیں سوچی اگر ایسا ہو جائے کمال ہو جائے میں یہ ڈریس پہن لیتی ہوں یہ بہت خوبصورت ڈریس ہے میں اس کے بازو لگوا لوں گی ایسے بھی امی خود ہی بازو وغیرہ لگا لیتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یارم کو تنگ کرنے کے لیے میں یہ ڈریس ضرور لوں گی وہ فوراں ہی فیصلہ کر چکی تھی جبکہ اپنی شاپنگ کرنے کے بعد وہ ہیام کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا اسے گئے ہوئے تقریباً ڈھائی گھنٹے ہونے کو آئے تھی لیکن اب تک وہ واپس نہیں آئے تھی وہ حسے سے لیلہ کو تین چار میسیجز کر چکا تھا لیکن کال اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی اگر وہ اسے کال کرتا تو رخ یہ محسوس کر جاتی کہ وہ صرف اوپر اوپر سے بن رہا ہے اور وہ ہرگز روح کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے مطابق وہ بلکل ویسا ہی شوہر بن گیا ہے جیسا وہ چاہتی ہے کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں کسی طرح کی کوئی پریززونس نہیں وہ پوری طرح اس کی مرضی کے مطابق ہو چکا ہے وہ اس پر کوئی بابندیاں نہیں لگائے گا غصہ نہیں کرے گا اس کو اس کی مرضی کے مطابق جینے دے گا ہاں لیکن اس سب کے بیچ اسے اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی وہ اب تک کیوں نہیں آئی تھی وہ سوچ میں مصروف سیکرٹ پر سیکرٹ لگاتا تیز تیز باہر گھوم رہا تھا جب لیلہ کی گاڑی آ کر رکی تھی سیکرٹ نیچے زمین پر پھینکتے ہوئے اسے پیر سے مسلتے وہ اندر کی طرف قدم بڑھانے لگا جہاں سویمنگ پول میں اس کا بیٹا بڑے مزے سے سویمنگ کر رہا تھا وہ اپنی شرٹ اتار کر اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا فائنلی ہو گئی شاپنگ کتنا مزا کر گئے آئے نا لیلہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی انداز یارم کو تنگ کرنے والا تھا لیکن یارم نے آگے سے کوئی رسپونس نہ دیا ہم واپس آگئے رخ نے سویمنگ پول میں مصروف یارم کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتا مسکرا دیا تھا تم تو پاگل ہو رہی تھی کہ یارم پریشان ہو رہا ہوگا تمہارے لیٹ آنے پر یہاں تو یارم اور تمہارے جوزے کو کسی چیز کا خوش ہی نہیں ہے لیلہ اسے دیکھتے ہوئے لیلہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے حیرت سے یارم کو دیکھا تھا ہاں وہ آج اس سے بلکل لا پرواہ لگ رہا تھا ہاں شاید وہ ناراض تھا اس لئے اس نے اپنے دل کو دلاسہ دیا تھا میں یہ سب کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں اس نے بس اتنا کہا اور اوپر چلی گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئی تو ماں سومہ اور لیلہ جا چکی تھی جبکہ وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا یقین اس کی غیر موجودگی میں اس نے کھانا بنایا تھا آ جاؤ روح پہلے کھانا کھالو پھر تمہاری شاپنگ دیکھتے ہیں وہ مسکرا کر بولا تھا وہ اس کی شاپنگ میں زیادہ انٹرسٹ تو نہیں دکھاتا تھا ہاں لیکن شاید ناراضگی میں دکھا رہا تھا اچھا تھا وہ اسے جان بوجھ کر وہ بنا بازو والی شرٹ دکھانے والی تھی تاکہ اسے غصہ آئے اور وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ جائے یہ کیا ہے یارم کھانے میں باہر کی چیزیں دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی تھی روح مجھے لگا کیا ضرورت ہے خود کچھ بھی بنانے کی باہر سے ہر چیز ریڈی میٹ مل جاتی ہے تو سوچا کیا ضرورت ہے گھر میں کچن میں وقت برباد کرنے کی اسی لیے میں نے سب کچھ باہر سے آرڈر کر لیا مجھے پتہ ہے تمہیں میرا بے وجہ کچن میں گھس کر تمہارے لیے کھانا بنانا پسند نہیں ہے سو بلکل تمہاری مرضی کے مطابق میں کچن میں گیا ہی نہیں چلو کھانا کھاؤ وہ بے فکر انداز میں کہتا رویام کو اپنے ہاتھ کے بنائے نوڈلز کھلانے لگا تھا ہاں اس نے اپنے بیٹے کے لیے نوڈلز بنا لیے تھے کیونکہ وہ اسے باہر کا کھانا ہر کس نے ہی کھانے دینے والا تھا یمی یمی رویام بہت مزے سے نوڈلز کھاتا ساتھ ساتھ روح کو بتا رہا تھا کہ اس کے نوڈلز کتنے مزے کے ہیں جبکہ روح کو رونا آ رہا تھا مارے غم اور صدمے کے اس کے ہونٹ باہر کو نکل آئے تھے بس رونے کی کمی باقی تھی جب روح کا ری ایکشن برداشت سے باہر ہونے لگا تو وہ روح کو کھانا کھلا کر اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا جبکہ اس کے جاتے ہی وہ بینہ کچھ کھائے پٹخنے والے انداز میں بردن اٹھا کر سنگھ میں بھینک چکی تھی یہ سب میرے روح کا ہے وہ ایک ایک چیز اسے دکھا رہی تھی یارم اور رویام دلچسپی سے دیکھ رہے تھی اور یہ میں نے ہیام کے لئے لیا ہے یہ دیکھ کر آپ کیا کریں گے میں آپ کو اپنی ڈریسز دکھاتی ہوں وہ ہیام کے ڈریس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی جبکہ بیٹھا یارم اس کے کپڑے دیکھ رہا تھا کیونکہ لیلہ نے اسے عجیب سا میسج کیا تھا چھوڑو رو کیا ضرورت ہے تمہارے کپڑے کس طرح کے ہوں گے میں جانتا ہوں میں تو صرف رویام کی چیزیں دیکھنے والا تھا وہ اگنور کرتے ہوئے بولا تو روح کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی حبردار یارم کاسمی یہاں سے ہلے بھی تو بیٹھے یہاں آرام سے ایک ایک چیز دکھاؤں گی بیٹا بڑا پیارا ہے آپ کو کیسے اس کی ایک ایک چیز کو ٹچ کر کر کے دیکھ رہے تھے اور میری چیزیں دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے وہ غصے سے اسے کھور کر بولی تو یارم کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی تھی جسے وہ چھپا کر پھر سے اس انداز میں اسے دیکھنے لگا جیسے احسان کر رہا ہو اس کے کپڑے دیکھنے میں جیلش ماما جیلس ماما یارم کی گودھ میں بیٹھے رویام نے موب بنایا تھا یہ والی ڈریس میں نے شادی والے دن کے لیے لی ہے اور یہ والی مائیوں کے لیے میں آپ کو اپنی مہندی والی ڈریس دکھاتی ہوں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے جان بوجھ کر وہ ڈریس نکال کر اپنے ساتھ لگائی تھی جو بے تہاشا خوبصورت تو تھی لیکن باسو نہیں تھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کے باسو نہیں تھی تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں لیڈیز فنکشن ہے وہاں کونسا کوئی مرد مجھے دیکھے گا کہ آپ کو برا لگیں اسی لیے میں نے اسے ڈن کر لیا اچھا ہے نا وہ جان بوجھ کر اسے جلانے والے انداز میں بولی وہ عورتوں کے سامنے بھی کہاں روح کی طرف سے کوئی حیانت پرداش کرتا تھا ہاں بہت بہت خوبصورت ہے تم پر بہت ججے گا یہ ڈریس لیکن بازو نہیں ہے اس کے ساتھ دیکھیں اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا ہاں لیکن عورتوں کا فنکشن ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے عورتیں ہی تو ہوں گی وہاں وہ مسکرا کر بولا تو روح کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کیا مطلب یہ ڈریس پہن کر میں وہاں شادی پر رہوں گی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی کیا مسئلہ ہوگا وہاں عورتوں کا فنکشن ہے تو تم جیسی مرضی چاہے ویسی ڈریس پہن سکتی ہو روح میری جان میری تمہاری مرضی کی اہمیت ہے تم یہ ڈریس لے کر آئی ہو افکورس تمہیں یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور تم اسے مہدی کے فنکشن میں پہننا چاہتی ہو مجھے کوئی اطراز نہیں وہ مزے سے بولا تھا مجھے نہیں جانا پاکستان وہ کپڑے پھینکتے ہوئے غصے سے بولی پاکستان تو تمہیں جانا ہوگا تمہاری بہن کی شادی ہے مجبوری ہے تمہاری بہت ضروری ہے تمہارا جانا وہ جان کر بولا تھا یارم مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی پھر بھی ایسے کہہ رہے ہیں یارم مجھے زبردستی پاکستان بھیجیں گے نا تو قسم کھا کے کہتی ہوں وہاں بنا آستین والے کپڑے پہن کر گھوموں گی ابکہ وہ آنسو باہاتے ہوئے بولی تھی اس سے زیادہ یارم کی بے اتنائی برداش نہیں ہو رہی تھی تو مینی سکٹ پہن کر ملتان کے بازاروں میں گھومنا مجھے تب بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا وہ پرسکون انداز میں اس کا دل جلا گیا تھا مجھے پاکستان نہیں جانا وہ چلائی تھی شاید پرسوں کی فلائٹ ہے تمہاری یارم نے سلگتا ہوا جواب دیا تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ کل میں نے ایک پول کریئٹ کیا تھا جس میں میں نے پوچھا تھا کہ دونوں میں سے کون سے نوول کی اپیسوڈ ڈیلی آنی چاہے تو وہاں میں یہ دیکھ کر حران رہ گئے کہ پانچ ہزار سے زیادہ ووٹنگ جنون یارم کے لئے تھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہی پانچ ہزار لوگ تھب کہاں ہوتے ہیں جب میں یہ ڈیلی اپیسوڈ پوسٹ کرتی ہوں مطلب آپ کو پڑھنا بھی ہے لائک بھی نہیں کرنا نہ آپ لوگ انہیں ریویو دینا ہے یہ کیا طریقہ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو نوول چاہیے تو کم سے کم آپ لوگ لائک تو کر سکتے ہو نا ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے باقی پیسے یوٹیوب خود ہی دے دیتا ہے میں نے تو اس کی پہلے دو قسطیں پوسٹ کی تو ایک اپیسوڈ پر پانچ ہزار لائک اور دوسری پر چار ہزار لائک آئے بعد میں لوگوں نے کہا کمپلیٹ ہوگا تو ہم پڑھیں گے حالانکہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ناول کا بھی تیس ہزار ویوز کا بھی چالیس ہزار کچھ ویڈیو پچاس ہزار پہ گئی ہو رہے ہیں ویڈیو تو لاکھ سے بھی اوپر جلی گئے لیکن لائک کرتے ہوئے ناجزانے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے لائکس اور کمٹ سے ویڈیو ہماری آگے جاتی ہے یہ جو میں نے ایک ایک گھنٹے کی اپیسوڈ دے رہی ہوں یقین کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیس منٹ کی ویڈیو میں بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے اگر میں تین پارٹس میں دوں تو اچھا حاصل ہر قسط پر انکم جرنیٹ کر سکتی ہوں لیکن آپ لوگوں کا مزہ حراب نہ ہو اس لئے ساری ساری رات بیٹھ کر میں اتنی لمبی اپیسوڈ لکھتی ہوں تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی کرم نوازی کرو نا لیکن آپ کو پتا ہے لائک کرنے سے ٹیکس آتا ہے تو کیا آپ لوگ اپنی رائیڈ کو اپنی شیئر نہیں کر سکتے لائک نہیں کر سکتی کتنے افسوس کی بات ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ اپیسوڈ دیلی چاہیے تو پچاس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کر دو جو صرف سترہ سو سمتھنگ رہ گئے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لونگ اپیسوڈ چاہیے تو جلدی جلدی سے لائک کرو کمنٹ کرو اور اب آپ سے میں اور کچھ نہیں مانگتی سوائے لائک کے اور اگر آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا تو اتنے تنے ویوز بھی نہ دیں مجھے نہیں چاہیے آپ کے ویوز مجھے لائک چاہیے اور ایک اور بات مجھے ناراض کرنے کی ضرورت نہیں اگر میں ناراض ہو جاؤں دس دن میں مانتی نہیں ہوں فیسوک والوں سے پوچھ لو چلو آپ میری بات پک پک ختم کچھ اور کام کر لو آپ لوگوں کے امیاء کہتی ہوں گے اس دنیا کی سب سے پیاری بچی تو میں ہوں بے شک رویام سے پوچھ لو آپ لوگ تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس اپسوڈ میں پرسو تب تک کے لیے آپ دو اپنی رائٹر کو اجازت اللہ پیس